اسلام علیکم میں ہوں عطیق اسلام اللہ پاک خاص کرم اور اس کی لازوال رحمتوں کے ساتھ آج کا وی لاغ شروع کرتے ہیں اور آج کا وی لاغ ہے رحیم یار خان کی ایک نسل کے بارے میں جو کہ بکریوں کی ایک نسل ہے جس کو ہم آروائی کے بیتل کہتے ہیں آروائی کے بیتل صادق آباد کے اندر کون اس کی فارمنگ کر رہا ہے اور یہ نسل کیا ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے آج اس کے بارے میں ہم اپنا وی لاغ بنائیں گے اس سے پہلے کہ ہم مزید تفصیل میں جائیں آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو حسام فارمنگ کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس حوالے سے مزید انفرومیٹیوز ملتی رہیں ویلکم بیک اسلام علیکم نجیب صاحب والیکم اسلام جی کیسے ہیں سر آپ ٹھیک ہیں سر مجھے انتہائی اس وقت خوشی ہو رہی ہے اپنے آوڈینس کے لیے اتنی اچھی ویڈیو لانے کے لیے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب ایک پڑا لکھا شخص ایسے کام میں آتا ہے جس کام سے لوگ کنارکشی اختیار کر چکے ہیں تو یقیناً اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی چیزیں لے کے آتا ہے جو کہ عام لوگوں کی شاید شروع میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ان کو لیکن ایک وقت آتا ہے کہ شہریوں کو یا لوگوں کو اس کی سمجھ آنے لگتی ہے میں آپ سے آف دی کیمرہ جو باتیں پہلے کر چکا ہوں تو مجھے تو یہی سمجھ میں آیا کہ آپ جیسے پڑے لکھے لوگ اس کام میں آنے چاہیئے اور اس کام کی اس وقت ضرورت بھی ہے کہ آپ جیسے لوگ اس کام میں آئیں تو سب سے پہلے ہم شروعات کریں گے کہ آر وائی کے بیتل نسل جو ہے اس وقت جو لوگوں کو سکرین پہ ویجولز نظر آ رہے ہیں تو یہ نسل بسیکلی ہے کہ اس کا تعرف کچھ کروا دیں سب دیکھنے والوں کو اسلام علیکم جی میرا نام ہے نجیب الحسن اور اس وقت آپ جب ہاں آئے ہیں یہ بھی ہم ساتھیوں کو بتا دیتے ہیں یہ سادیگباد سیٹی میں منٹھار روڈ ہے اور اس کے اوپر یہ ہے میں نے ایک چھوٹا سا اپنا ایک سیٹ اپ بنایا ہوئے اچھا عطیق بھئی یہ نسل کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں جو آپ نے پوچھا ہے تو یہ رحیم یرخہ بیتل نسل ہے اس کو جب آپ لائف سٹوک کے پیج پہ دیکھتے ہیں یہ ہماری جو پنجاب لائف سٹوک ہے اس کو نام دیتی ہے وہ رحیم یرخہ بیتل کہتی ہے بیتل کی ویسے تقریباً کوئی ساتھ سٹین بنتی ہیں چھے ساتھ اس میں امرسری بیتل ہوتی ہے جسے لیل پوری بیتل کہتے ہیں ناغرا بیتل ہوتا ہے اس میں نکرا بیتل ہوتا ہے جسے اپراجن پوری بھی کہتے ہیں اور اس میں اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک پوٹھواری بیتل ہے مکھی چینہ بیتل ہے ایک ہمارا یہ رحیم یرخہ بیتل ہے اسے عام ہمارے یہاں جو علاقائی زبان میں اس کو لوگ فیروزی بھی کہتے ہیں ہوتل بھی کہتے ہیں ہوتال بھی کہتے ہیں ہوتل بھی وہ بگڑتے بگڑتے پتہ نہیں کیا بنا ہوگا ہے لیکن ایکچولی اس کو بیتل کہیں گے رحیم یرخہ کی ٹھیک ہو جائے تو اس میں ایک دو کلر ہوتے ہیں زیادہ تر اس میں بلیک ہوتا ہے اور دوسرا کلر جو ہے اس کا یہ سنہری سا اسے آپ لال کہہ لیں براؤن کی ہی چیل ہے یعنی بلیک اور براؤن دو کلر ہوتے ہیں ہاں دو کلر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے جو خاص کچھ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کچھ خاص پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو کوئی ایک جانور پکڑ کے میں آپ کو اس کے پوائنٹ جو ہے وہ منشن کر دیتا ہوں اس سے ساتھ ہوں کو انتازہ ہو جائے گا کہ اس میں کیا ڈیفرنس ہے دوسری بیتل سے اچھا دیکھ بھائی اس کے میں آپ کو کچھ چیدہ چیدہ کوائنٹس بتا دیتا ہوں ایک سب سے پہلے جو اس جانور کی سکین ہے یہ چیز اب یہ چھوٹی بارٹ ہے بھی نا ایک سال کی ہے ٹھیک ہے اس کی جو سکین ہے پلکل گھوڑے کی طرح ہوگی تین شائنی یہ دیکھیں ٹھیک ہے وال اس کے بڑے چمکدار سے ہوں گے اچھا یہ نہیں کہ یہ آپ نے خود سے نہیں کیا ہوا نہیں نہیں ہم خود سے کیسے کر سکتے ہیں یہ کام نہیں کیا کہ اسے شیننگ پیدا ہوں نہیں نہیں یہ کدرتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس کا بیتل میں فینسی بریڈ آتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو میں پہلے منشن کر دوں اچھا یہ سیکنڈی یہ ہے کہ یہ جانور کی جو گردن ہوگی یہ لمبی ہوگی پتلی اور لمبی گردن ہوگی ٹھیک ہے اس کے سینگ جو ہیں بڑے مناسب سے ہوں گے خوبصورت سے یہ نکیارے ترچے نکلے ہوں ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اس کا یہ جو ہمارے یہ کہتے ہیں نکوڑا یہ جو رومن نوز ہے یہ جو رومن نوز ہے بس بچے یہ رومن نوز یہ بڑا خوبصورت سا ہوگا یہ دیکھیں اس کا ٹھیک ہے آگے سے پانچ فیس ہے پراپر ٹھیک ہے آنکھیں تھوڑی سی ابری ہوئی ہوں گی کان اس کا بڑا مناسب سا ہوگا تقریباً فیس کے برابر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایکٹیو کان کہتے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی جو ایک مطبع اس کو ہم فینسی بریڈ میں گھنٹے ہیں اس کو آپ ایدا پیٹ رکھتے ہو پاسٹور پر یہ بڑا وہ انسان کے ساتھ جو ہے وہ لوینگ سینی مل ہے اب یہاں کھڑے ہیں تو یہ کھڑا نہیں ہونے دے رہے ورنہ کوپتہ بکنیاں بھاگتی ہیں بندوں سے دور تو یہ چیپ کریں ہیں اس کو ہر بندہ مطلب سمجھ سکتا ہے کہ یہ ارجنل ہے یا مطلب کوئی کوئی ایسی ہے کوئی فیلڈ میں لینے جاتا ہے منڈی سے لینے جائے چرواہوں سے لینے جائے تو کیسے شنگات کرے گا کچھ چیزیں آپ نے بتا دی ہیں لیکن یہ چیزیں عام بندے کی سمجھ میں آئیں گے حتیق بھائی مجھے دو سے ڈھائی سا لگ گئے ہیں اور میں ابھی بھی کہوں کہ مجھے پوری طرح سے جانگل سمجھ آ جاتا ہے تو میں غلط کہوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اینیمل کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کتنے پوائنٹس والا ہے یہ سمجھنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے اچھا ان کے بقادہ ہمارے علاقوں میں ان کا ایک نمائش ہوتی ہے میلا ٹائپ سا ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کے ان سے پرانے پرانے بابے بیٹھتے ہیں جن کو واتھا بھی کہتے ہیں جج کہہ لیں اچھا وہ پھر وہاں یہ سارے اپنے ریورڈ لے کر جاتے ہیں وہ ایک میلا ہوتا ہے اس میں وہ پھر چنتے ہیں کہ کون سی بکری کس ریورڈ کی کون سی بکری زیادہ اچھی ہے اب یہ دیکھیں کہ جو لوگوں نے شوک سے دس دس بیس بیس رکھی ہوئے ہیں ان میں سے بھی کوئی ایک جانور چنا جاتا ہے تو یہ تو آپ کو پتہ ہے فینسی میں کوئی لیمیٹ ہی نہیں ہے کوئی بھی کام ہے برڈز کا ہے کسی بھی چیز کا ہے اس میں جو فینسی میں چیز آ جاتی ہیں اس کے پوائنٹ ایک سے ایک خوبصور جانور ہوگا موکے پہ جو سب سے کوئی سوٹا انیمل ہوگا اس کو کاؤنٹ کریں گے یہ سل سے اچھا ہے نازلین کو بتاتے چلیں کہ ہم نے تھوڑا سا اپنی لوکیشن کو چینج کیا ہے کیونکہ وہاں پر برکری ہیں جو ہیں ہماری یہ تار کو چوباری تھی تو اس وجہ سے ہم نے لوکیشن کو چینج کیا ہے تو نجیب صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے اس کام کو شروع کیا تو آپ کے سامنے جو آپ نے انرسز کیا ہوگا کچھ شاید پیپرورک بھی آپ نے کیا ہو تو آپ نے بہت ساری چیزوں کو سرچ کیا ہوگا بہت ساری نسلوں کو سرچ کیا ہوگا جس میں امپورٹن نسلیں بھی ہوں گی تو آپ نے آر وائی کے بیتل کے اندر ہی کام کرنا کیوں مناسب سمجھا جی ہے ٹھیک بہت اچھا کوششن ہے اس میں یہ ہے دیکھیں ایک تو آر وائی کے بیتل that means کہ یہ ہماری ہوم بریڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ سب سے بڑا انصر ہے اور یہ سب سے بڑی نصیحت ہے ہر اس ساتھی کو جو کسی بھی طرح کی لائف سٹوک کی فارمنگ کرنا چاہتا ہے ہم وہ اس لیے کہ جو آپ کی ہوم بریڈ ہوتی ہے جو آپ کے علاقے کی نسل ہوتی ہے وہ اس ایک تو وہ قدرتی طور پر آپ کے علاقے میں آپ کے محول میں آپ کے موجود جو بھی اردگید خوراکیں ہوتی ہیں ان کے اوپر ڈھلا ہوا جانور ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے اس میں جب آپ فارمنگ اس میں شروع کریں گے تو جو مورٹیلٹی ریٹ ہوگا وہ ہمیشہ کام ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے رسک فیکٹر کام ہو جائے گا دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اگر ایک علاقے میں کام کر رہے ہیں کسی چیز کا تو آپ کو اس کے لیے مارکٹ بنانی نہیں پڑے گی ہم اگر آپ کے علاقے کی ریٹ ہے تو اس کی وہاں ڈیمانڈ بھی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس پر فارمنگ کر رہے ہو وہ چیز آپ کے پاس گروث کر رہی ہے تو آپ کو کل کو سیل کرنے کے لیے یہ نہیں کہ اسے اٹھا کے کسی اور علاقے میں جانا پڑے گا تو یہ دو بہت بڑے فیکٹر ہیں یعنی آپ کا کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ایمینٹی یہاں کے علاقے کے مطابق اس کی سٹرونگ ہوتی ہے سٹرونگ ہوتی ہے کوئی بھی لاسٹرونگ ہے آپ برڈز کا کام کر لیں آپ نے بھی کام کیا ہوا ہے آپ کو اس چیز کا ایڈیا ہوگا کہ جو ہائیبرڈ برڈز ہوتے ہیں آپ کو اسے اپنے علاقے میں ڈھالنے کے لیے کتنی افرٹ کرنی پڑتی ہے اچھا میں نے جو اس چیز سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے دھوکہ کھایا ہے میں نے برڈز کا کام کیا تھا تو میرے سوید جو لوگ ایمپورٹڈ چیزوں کے پیچھے پر جاتے ہیں کہ یہ باہر سے بریڈ آئی ہے تو بعد میں ان کو پتہ کچھ اور چلتا ہے کہ یہ سارا سیٹ اپ جو ہے ہم نے یوٹیوب کے اوپر دیکھا اور یوٹیوب پہ ہم جو ہے اپنے آپ کو جو ہے موٹیویٹ کر لیا لوگوں کے ویڈیوز دیکھے لیکن ہم نے ہوم بریڈ کے اوپر چیزوں کے اوپر ان چیزوں کو اگنور کیا تو اس سے ہمیں سبق تو اصل ہوا آپ کیا کہیں گے کہ آپ کا کیا تجربہ تھا سر یہ تجربہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن جو آپ نے بات کیا ہے پہلے اسی میں سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ سارا ایک سپورٹر کا سین ہے ایمپورٹر کا جتنا جو ایمپورٹر میں ایمپورٹ کر رہے ہیں آپ کے مختلف قسم کے انیمالز اور برڈز ٹھیک ہے تو یہ وہی سارا ایک سنیریو کریٹ کرتے ہیں لوگ اس میں آ جاتے ہیں اور اپنے پیسے انویسٹ کر کے بعد میں پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں وہ آپ کو بھی سمجھ آگئے ہو بہت سے ساتھیوں کو سمجھ آجو دوسری چیز یہ ہے کہ میں اس کام میں کیوں آیا ہوں ایک سٹیپ آگے بڑھ کر آپ نے کام کیا آپ نے ان بہت سارے لکھوں لوگوں کی طرح جنہوں نے کرونا کے دوران کام کیا تھا ایمپورٹر برڈز میں یا انٹر اپورٹر جنوروں میں آپ اس چیز کی طرف مائل نہیں ہوئے مطلب وہ کون سا ایسا کی پوائنٹ ہے کہ آپ نے اس کو پہلے ہی ابزورف کر کے اس میں کام ہی نہیں کیا آپ نے اگر لائس ٹاپ کے کام میں آنا ہے نا اور آپ نے اس میں کچھ سمجھنا ہے تو آپ کو ایک بار ہمارے نقصان لازمی اٹھانا پڑے گا ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں اکل بادام کھانے سے نہیں آتی دھوکہ کھانے سے آتی ٹھیک ہے میں نے بھی ایک تجربہ کیا تھا اس کے اوپر آسٹیج پہ آپ نے دیکھا وہ بڑی ہائپ کریٹ ہوئی تھی مارکٹ میں آسٹیج فارمنگ یہ وہ تو میں اس میں بھی ہر میں نے پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا میں نے کوئی بہت زیادہ نہیں لے کے آیا تھا وہ میرے پاس ہاٹھ تس دیس تھے لیکن مجھے وہ کر کے اندازہ ہوا کہ نہیں جس چیز کی جو میں نے ابھی آپ کو پوائنٹ گینے نا سب سے پہلے کہ آپ کی ہوم بریڈ ہونی چاہیے تاکہ اس کے جو بھی معاملات ہیں وہ پوری طرح سے آپ ہینڈل کر سکیں دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی مارکٹ آویلیمل ہونی چاہیے تو اسی چیز کو میں نے زیرے آہ اور دوسری چیز یہ ایک چیز اور تھی کہ بکری جو ہے نا یہ ہم بینگا مسلم بکری ہمیں ویسے ہی ٹریک کرتی ٹھیک ہوگا آپ کسی آفس میں بیٹھے ہو آپ کا بزنس ہے یا آپ ریڈی بان ہو آپ رکشے ہو کوئی بھی ہو لیکن قدرتی طور پر بکری کے ساتھ ہماری ایک انسیت ہے تو ہمارے ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پچھلی جنریشن گزری ہیں انہوں نے ان کی طرف سے ایک میں تو سانہیہ کہوں گا اس چیز کو وہ رونما ہوا ہے وہ یہ کہ جو ہماری اگلی نسل تھی اس میں ایک چیز ڈیویلپ کرتی گئی جو گھر میں میرے جیسا نکمہ ہے نا اس کو انہیں کوش نہیں کرنا ہے نا بکرییں چاہتی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جس بچے کو آپ چھوٹے ہوتے یہ کہیں کہ تم کوش نہیں کرنا تو بکرییں چاہتی ہیں کہ آپ اس کو یہ چیز اس کے اندر بٹھا رہے ہو کہ یہ بڑا کوئی نیچ سا کام ہے یہ بڑا کوئی فارغ سے بندے کا کام ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے، ٹھیکیں مشکل ترین کام ہے اس میں آپ کو سیم ٹائم پر نیوٹریشنس میں بندنا بڑتا ہے، اس میں آپ کو کھائر ٹیکر مدنا بڑتا ہے، اس میں آپ کو کютьکر مدنا بڑتا ہے، اس میں آپ کو مائیڈیسن سپیشلیس بھی بننا آپڑتا ہے اس میں السر جن ہے اس سارے کام آپ کو ہوت کرنا ہے اس لیے وہ اس لئے کہ ہمارے اس طرح سے گورنمنٹ کی طرف سے سہولیات ننشار نہیں ہے تو ہمیں یہ سارا کچھ خود کرنا پڑتا ہے تو یہ سارا کچھ ایک انپارڈیاں ایک ایسا بندہ جو کسی کام کا نہیں ہے کیا وہ کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں اتنی اچھی نسلیں ہیں دنیا میں شاید کہیں بھی اتنی اچھی نسلیں ہیں اور یقینا نہیں ہیں ہمارے پاس اتنی اچھی نسلیں ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ان کو اس طرح سے ڈیویلپ نہیں کر پائے اب پچھلے ایک دو سال سے یہ کام چلا ہے کہ کچھ پڑے لکھے لوگ اس میں آئے ہیں تو ان کو دیکھے دیکھی میرے جیسے بھی کچھ اس میں شامل ہو گیا ان کے پیچھے پیچھے تو اب آ کے اس چیز کو لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا خزان ہے بورڈ فارمنگ میں اور اس میں دیویلپمنٹ کے کتنے جانسل ہیں ابھی یہ جو میں نے آپ کو جاندہ دکھائے ہیں یہ میں نے دو تین تین چار چار ماں کے بچے لے کے یہ پالے ہیں یہ ابھی کوئی ڈیڑھ سال کی ہوگی یہ پوری مچور بکریاں نہیں ہیں ابھی یہ انشاءاللہ جب مچور بکریاں ہوں گے دیکھنے کے قابل ہیں یہاں پر یہ سوال بنتا ہے کہ مختلف انبیاء کا جو پیشہ ہے وہ یہی گوڈ فارمنگ رہا ہے انہوں نے مطلب بکریاں کو پالایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے گھر میں خوشحالی لانی ہے یا اپنے کرزے پی کرنے ہیں تو وہ بکریوں کا کام کرے تو اس میں موشی پلین کیا ہے اکرام آدمی کے لئے دیکھیں جب ایک چیز اس پہ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے جب ہمیں یہ چیز واضح کر دی گئی ہے کہ یہ تنگ دستی کے ستر دروازے بند کرتا ہے تو ہمارا اس چیز پہ ایمان ہے اس پہ ملٹی اپلیکیشن بہت ہے اچھا اکثر ساتھی اس چیز پہ آ جاتے ہیں عام طور پہ میں نے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہے جب وہ بیٹھ کے کیلکولیشن بڑی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اتنے کی تو گائے آ جاتی ہے بکری آج کل دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ کی بکری ہے اتنے ہمیں تو گائے آ جاتی ہے اتنے لیٹر دودھ دیتی ہے اللہ کے بندے گائے سے ہی اگر آپ نے کمپیر کرنا ہے آپ اس سے بھی نہیں کر سکتے بکری کا دودھ جو ہے پوری دنیا میں آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں بکری کا دودھ گائے کے دودھ سے ڈبل مالیت کے سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اس میں جو آپ کا میٹ ہے وہ بی ڈبل مالیت کے پاکستان بی ڈبل مالیت بلکل ٹھیک ہے تو یہ کمپیریزن نہیں بنتا تھرڈ یہ کہ ہم یہ کہیں وہ جی زیادہ دودھ دیتی ہے زیادہ گوشت دیتی ہے اگر وہ زیادہ دودھ دیتی ہے تو اس کا پیٹ بھی اتنا بڑھا ہے اس کے اخراجات بھی اتنے زیادہ ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ہٹس کے ایک چیز یہ ہے کہ اس نے دینے آپ کو ایک دو تین چار تک بچے ہم یہ دے جاتی ہیں ٹھیک ہے اور دینے ہے پانچ ماہ پانچ دن کے اندر اندر ہم اور گائے جو ہے وہ اس سے زیادہ ٹائم لیتی ہے ہم سمیں نہیں اور اس نے ایک بچہ دینا ہے ہم تو یہ کسی طرح سے بھی آپ اس کو کام نہیں سمجھ سکتے اور آپ نے کیا فیل کیا ہے کہ مطلب جو ایک گائے کا دودھ ہے کہتے ہیں ایک بچے کو دیں تو وہ بڑا ذہین ہو جاتا ہے تو بکری کا تو آپ کہتے ہیں بکری کا دودھ پلانا چاہیے بلکہ ایون کیا آپ کہتے ہیں کہ گھر والوں کو بھی بکری کے دودھ کی چائے پلانی چاہیے اس کی کیا وجہ ہے شاہے تو پینی نہیں چاہیے وہ تو ہمارے وہ کہہ دیا ہے کیا نام ہم کا کین کیا انہوں نے کہا نہیں چاہے کہ مجھے تو نام بھی نہیں یاد اچھا سیاسی اقبال صاحب تو چائے تو اب ہم نہیں پینی چاہیے ہم نے اپنے معاشی معاملات کو سنبھالنا ہے ایسے آپ نہ کریں چاہے چاہے کہ ترغیب نہ دے لوگوں کو ٹھیک ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ جب آپ اس کو ہم اس کی نیوٹریشن چارٹ چیک کریں گے نا گوگل پہ اس میں آپ کو واضح ہوگا کہ بکری کا جو دودھ ہے وہ کتنا ہیل بھی ہے اس میں میں آپ لمبی چوڑی اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے اس میں میں صرف اتنا آپ کو بتا دوں کہ جو اب تک کی سرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مدر فیٹ جو یعنی کہ ہیومن مدر ہے اس کے دودھ کے بعد جو سب سے پرفیکٹ دودھ ہے انسان کے لئے وہ کھی دودھ ہے اس سے بہتر کچھ بھی اس کی اکسپلینیشن نہیں ہوتا تو آپ کیا کہتے ہیں وہ ایک ہمارا سوال تھا کہ موشی پلان یعنی موشی حالات کس طرح سیٹ ہوں گے کام آدمی کے یعنی وہ ملٹیپلائی ہوگا اور جلدی اس کی تعداد بڑے گی اس طرح سے ہے دیکھیں اس میں جتنے بھی لوگ بورڈ فارمنگ میں کام کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ آپ اس کے کس موڈل پر کام کر رہے ہیں اس میں تیک بھئی اتنے کی کنفیوجن ہے ہمزیقین کریں ہمارے لوگ کام شروع کر لیتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا جانور لے آتے ہیں پتہ نہیں رکھنا کیسے پالنا کیسے پھر وہ فارمنگ کر رہے ہیں جانور پالنا بھی سیکھ گیا ہیں ان کو یہ نہیں بتا ہم موڈل پہ کام کر رہے ہیں کیا ہم میڈ فارمنگ پہ کام کر رہے ہیں کیا ہم ڈیری فارمنگ پر کام کر رہی ہیں کیا ہم عید-ے قربان والے ہی سیزن لگا رہے ہیں کیا ہم جوNG روٹین میں ہمارا جس� 악رات میں کرتا ہم کاٹو مال کرتے ہیں کیا ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اس میں کام کر رہے ہیں تو بریڈنگ پر کام کر رہے ہیں یا ہم روا نا پہ کام کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو پہلے سمجھ نہیں بہتگی رہا جہا تو میں یہ کہوں گا میں بریڈنگ سینٹر چلا رہا ہوں اب بریڈنگ سینٹر بنانے میں آپ کو اس میں کامیاب ہونے میں پہلے شروع کرنے میں پھر اپنی بریڈ ڈیویلپ کرنے میں پھر اس بریڈ سے بریڈ لے کے مارکیٹ میں آنے میں آپ کو پانچ سال دلکار ہے اچھا اب پانچ سال آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے وقت کی پیسے کی اور اس کے بعد آپ نے صبر کرنا ہے یہ نہیں جو رات و رات کام کرنا چاہتے ہیں وہ فارمر نہیں ہسکتے وہ سار آپ بریڈنگ سینٹر نہیں چلا آپ کا اگر شارٹ میں یہ نہیں کسی کو مایوس نہیں کرنا چاہتا لیکن اگر آپ نے شارٹ کام کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس پانچ لاکھ ہے دس لاکھ ہے میں اس سے کام کرنا چاہتا ہوں وہ ایک سائٹ بزنس کے طور پر آپ کریں گے فور ٹائم بزنس وہ نہیں ہے اچھا آر وائی کے جو بیتل نسل ہے اس کے پارٹ ون کے اندر میں آپ سے ایک آخری سوال کروں گا وہ سوال یہ ہے کہ میں آپ سے ویسے پرانی رفاقت ہے آپ سے کافی عصر سے جانتا ہوں آپ بھی مجھے جانتے ہیں لیکن اس گوڈ فارمنگ کے حوالے سے آپ سے دو سال پہلے بات ہوئی تھی تو جس وقت آپ نے مجھے کہا نا کہ آپ کے باس دس بکری ہیں تو میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا یاری دس بکری ہیں رکھے مجھے کہتا جی میں گوڈ تو وہ چیز میں نے جب خود مرگیوں کی فارمنگ کی مجھے تب جا کے سمجھائی کہ کونٹیٹی کتنا بیس کرتی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کم فارمنگ کی یہ بڑے مچور سٹیپس تھے جو آپ نے مطلب لیے ہیں ایک عام فارمر نیا فارمر تو یہ لے ہی نہیں سکتا تو آپ نے تعداد کو کم رکھا اس میں آپ آگے جو ہے وہ بڑے سبر کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو کس نے بتائی تھی پہلے آپ سیکھ چکے ہیں کوئی استاد تھا یا کیا تھا دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو میں ہمیشہ کریڈٹ دیتا ہوں بوٹ لینڈ فارم میں اور نہ صرف مجھے انہوں نے میں سمجھتا ہوں لاکھوں لوگوں کو اپنی ویڈیوز کے ذریعے یوٹیوب کا بڑا اچھا استعمال ہے اگر آپ سمجھیں اگر آپ یوٹیوب کو انفرمیشن کے لیے استعمال کریں تو بہت اچھا پیٹ فارم تو انہوں نے سارے لوگوں کو بتایا کہ گوٹ فارمنگ کیا ہوتی ہے کیسے کی جا سکتی ہے بکری کی خوراک کیا ہونی چاہیے بزنس پلان کیا ہونی چاہیے تو میں نے ان کو میں ان کا سب سے روٹین والا فالور ویور اور میں نے دقریبا انہیں دو سال سے زیادہ ڈھائی سال ہو چلے ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں مثلا میں ان کے ایک ایک ویڈیوز دیکھتا ابھی بھی دیکھتا تو ایک تو وہاں سے بڑا کچھ چکھا سیکنڈلی میرے ذہن میں کچھ چیزیں تھیں جو اب آپ کسی چیز میں ہوتی ہو سیریس ہوتی ہو تو آپ کے سامنے وہ کلیئر ہونے لگتی ہیں آپ کو میں نے تب ہی کہا تھا کہ اتھیک بھائی کونٹیٹی میٹر نہیں کرتی ہمم کونٹیٹی میٹر کرتی ہے ہمم اب یہ جتنے آپ بلیو کریں یہ بہنگی بریج ہے ہمم یہ ابھی یہ جو ایک اگر آپ اس نسل میں اچھی بکری لینے چلے جائیں تو دو تین لاکھ نارمل باعت ہے اس سے اوپر کی گیم ہوتی ہے تو ابھی اگر دیکھیں اگر میرے پاس تقریباً بیس کی جاندوار ہیں ہمم ہمم اس رینج میں چاہتا میں میں وہ ہی تیس ہزار پچیس ہزار والی بکریوں اٹھا لیتا ہمم میرے پاس کتنا راشرت ہمم 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 بکری بکری ہوتا ہے اور آپ تک جاتے ہیں میں ایکزاست ہوتا سیکنڈ چیز یہ ہے کہ پیٹ تو اتنے ہی ہیں ہمم پیٹ تو بکرییں ہوتنے ہی ہیں آپ کہا یہ نہیں کہ کونٹیٹی ہمیشہ ہوتی ہے کہ جب لالچ جہن میں آتا ہے لالچ رکھ کے جب ہم فارمنگ کرتے ہیں تو درمیان میں پچیس تیس بکرییں رکھو پھر زیادہ بچے آئیں گے زیادہ نیر ہو جائیں گے ہلکی بکری رکھیں گے اس میں اچھا بکرا چھوڑیں گے بچے اچھے آئیں گے بیج دیں گے یہ بزنس نہیں ہے یہ آپ سیزن لگا رہے ہو جب آپ نے بزنس بنانا ہے پھر آپ کو نام بنانا پڑے گا جب آپ نے فارمنگ کرنی ہے پھر آپ کو ایک اپنی بریڈ بنانی پڑے گی وہ جو نظر آئے کہ ہاں یہ فلاں آپ کو بتانا نہ پڑے کہ یہ میرے فارم کا جانب ہے وہ کہیں بھی کھڑا ہو تو کوئی دیکھے کہ یہ فلاں کے فارم کا انیمل لگ رہا ہے اس کی خصوصیات سامنے آگی ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہوتا ہے بریڈنگ ہینٹر یہ ہوتا ہے بریڈر ہمارے یہ بھی کنفیجن ہے لوگ بکرے کو بریڈر سے کہتے ہیں بریڈر جو ہے بکرے کو بک کہتے ہیں بریڈر کہتے ہیں جو بندہ جو فارمر ہوتا ہے جو اس مقصوص بریڈ پر کام کر رہا ہوتا ہے کہ یہ رہیمیہر خان بیتل نسل کا بریڈر ہے یہ امرسری نسل کا بریڈر ہے تو اس میں یہ تھا کہ میں نے آپ کو پہلے جیسے کہا ہے کہ کونٹیٹی میٹر نہیں کرتی کونٹی میٹر کرتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ اینیمل تھوڑی مقدار میں ہے میرا جو وقت ہے جو میں دے سکتا ہوں میرے پاس جو جگہ ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ٹوانٹی اینیمل اناف ہیں اگر میں ان کو ٹوانٹی کے جگہ فورٹی کرلوں گا میں فیل ہو جاؤں گا ٹھیک ہو گیا ہماری مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اگر آپ میں صلاحیت ہے پانچ جانور پالنے کی ہم پچاس لے آتے ہیں تو ہم پہلا سٹیپ غلط لے کے فیل ہو جاتے ہیں یعنی فارمنگ وہاں سے فلاپ ہوتی ہے وہاں سے فلاپ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا آپ اپنی صلاحیتوں سے زیادہ اپنے آپ پر برڈن ڈالتے ہیں آپ کو اپنے صلاحیتوں کو اپروف کرنا ہے اس کو گروم کرنا ہے اس کو گروم کرنے کے لیے وقت کی انویسمنٹ لگے گی پیسے کی نہیں پیسے کی انویسمنٹ یہ پچھلے دو ڈھائی سال میں بہت سے لوگوں نے کی اتنے لوگوں نے پیسے کی انویسمنٹ کی فیل ہو گئے سر ہم پارٹ ون میں تھوڑی سی گفتگو لمبی ہو رہی ہے میں آپ سے ایک آخری بات یہ پوچھنے چاہوں گا کہ راجنپور ہمارے یہاں سے جو تقریباً سو سے ڈیٹھ سو کلومیٹر دور ہے تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری لوکل بریڈ ہو تو یہ راجنپور جو سو کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے لیکن یہ دریئی پٹی ہے تو وہاں سے یہاں پہ لاکے وہ جانور کیوں بیمار رہتے ہیں یہ آپ کا ایسا کوسچن ہے کہ اس پہ ہم بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے میرا خیال ہے یہ چیز آپ کو نیکس ویڈیو سر آپ کا بہت بہت چکریہ ناظرین سے یہ گزارش کریں گے کہ ہم نے اس گفتگو کے اندر دو سے تین چیزوں کو فالو کیا سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنی ہوم بریڈ لیں امپورٹڈ بریڈ ڈالیں کیونکہ آپ چکا چوند کی پیچھے جائیں گے تو کیا ہوگا اس سے اس سے یہ ہوگا کہ وہ جانور اکثر جب ان کی لوکیشن چینج ہوتی ہے جب ان کا محول چینج ہوتا ہے انوارمنٹ چینج ہوتا ہے تو وہ بیمار رہتے ہیں اور آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی انفرمیشن نہیں ہوتی تو آپ اس کام سے ڈیسارڈ ہو جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی ہوم بریڈ اور پاکستان کی کوئی خاص نسل کے اوپر جو ہے اپنی کام کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ مطلب اس کی کونٹیٹی جو ہے اس کی کونٹیٹی اتنی رکھیں کہ آپ افورڈ کر سکیں اگر آپ نے بریڈنگ سیٹ اپ بنانا ہے ایک نسل دار جانور کا بریڈنگ سیٹ اپ بنانا ہے اور فارمنگ سینٹر بنانا ہے اور اس کی شناخت کروانی ہے اپنے علاقے میں یا پاکستان کے اندر تو آپ کو اپنی کونٹیٹی سوچ سمجھ کے کرنی ہوگی کیونکہ جو رجیب صاحب نے بتایا وہ یہ بتایا ہے کہ دو سے تین سال یا پانچ سال کا عرصہ لگتا ہے آپ کو بریڈنگ سیٹ اپ کامیاب بنانے میں تو اتنا جو بڑا سیٹ اپ ہے وہ آبیسلی سبر کے ساتھ ہی مکمل ہوگا اور اس میں اگر کونٹیٹی کم ہوگی تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ سبر سے ایک پروسیجر کو چلا سکیں گے اور کامیاب بھی بنا سکیں گے یہ تھا آج کی تمام گفتگو کا خلاصہ ایک نئے پارٹ کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے بہت بہت شکریہ